پیسے ادھر آپ گاڑی کھڑے کر کے آفر نا ایک بار چیک ہی لیے مطلب آفر نہیں پرائس چیک ہی کر لیتے ہم کو کتنے ملنے والا ہے مطلب 7560 ڈالر مل رہا ہے یہ تو ہمارا ہے نارمل پرائس یہ ابھی پورا پرائس ہوا نہیں یہ صرف اور صرف نارمل پرائس ہے پوک کا آفر چل رہا ہے ون اس ٹو سیون کا اور آج ہمارا کافی بڑیا دین ہے مطلب پروفٹ ہم کو اگرم تگڑا والا ہونے والا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس میں پوک کتنا سارا ہو گیا ہے اب یہ اور بھی اس کے اندر آنا باقی ہے اندر جا کے اس کا پرائس دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک پیس اگر بیچتے ہیں تو اس کا تیس ڈالر ملتا ہے اور ون اس ٹو سیون کا جب آفر چل رہا ہے تو اب ہم کو آفر چیک کرنا ہے ہم کو مطلب فیفٹی ون ڈالر مل رہے جو ایک پیس کے ہم کو تیس ڈالر مل رہے تھے اس کے ہم کو مل رہے ہیں فیفٹی ون ڈالر اور پروفٹ دیکھ سکتے ہو ایک کس ہزار ساس سو چھبیس ڈالر کا ہم کو پروفٹ ہو رہا ہے ابھی تو اور پروفٹ آنا باقی ہے پورا دین پڑا ہے ہمارے پاس میں سواگت ہے اب سبی کرنسیو ملیٹر کے ایک اور نئے مزیدار اپیسوڈ میں تو ہم واپس سے آ چکے اور آج کا اپیسوڈ کافی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ آج سے ہماری جرنی چالو ہونے والی ہے جو کہ ہم کو ایک ہفتے میں سات لاکھ ڈالر کرنے پھر وہ چاہے کیسے بھی ہو پھر وہ چیز بیچ کے ہو یا پکس کو بیچ کے ہو یا پھر سوسیج بنا کے ہو یا میڈ بول چاہے کچھ بھی ہو آج سے ہماری جرنی چالو ہونے والی ہے اور ایک بار اندر جا کے اگر ہم پکس کے اوپر نظر گھمائیں تو پکس کافی سارے ہو چکے اور کافی زیادہ مطلب بڑے بھی ہو چکے ہیں یہ لوگ اب ان کے بڑے بڑے پکس کی جانے کی باری آگئی مگر اس سے پہلے نہ جا کے ہم نے جو نیا والا ہمارا بانہوس بنایا تھا نا وہاں پہ جا کے ایک بار نظر گھما کے چیک کری لیتے ہیں وہاں کے پکس کا کیا حال ہے وہاں کے پکس بڑے ہوئے یا نہیں ہوئے اگر وہ ب� تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں مگر یہ ایسے ادھر کورنر کورنر میں کیوں سٹک ہو گئے میرے کو نہیں پتا میرے آنے کے بعد تو یہ لوگ نے ٹن مار لیا ان کی ہیلتھ ویل تو کافی اچھی فل ہے اور تم لوگ کے کچھ کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی فیڈر کو یہاں پر میڈل میں مت بناو کیونکہ پکس فیڈر کے اندر فس کے مر سکتے ہیں مگر ابھی ہم نے بنا لیا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ خرچہ کر بھی دیا ہے تو ابھی ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے اور ہمارے ایک پگز نہ اچھے خاصے بڑے ہو گئے دیکھ سکتے ہو یہ والا جو پگ ہے تو یہ والا ہمارا فسٹ کپل پگ ہے مطلب فسٹ والا پگ ہم نے یہاں پر جب لے کے آیا تو وہ والا پگ ہے یہاں پر اگر دیکھو تو کورنر ورنر میں تو ہم کو کچھ دکھائی نہیں دے رہے اور اس سائیڈ میں اگر دیکھو تو یہ بڑے والے بانہوس کے اندر بھی کوئی بھی نہیں ہے ویسے اس کو چھت لگانا باقی ہے چھت کا کام ہمارا رہ گیا تو اس کے بعد ہم نے چھت کا کام کیا نہیں تو اب چلتے ف معلوم پڑے گیا ہوئے تینے ساروں کو سکین کرنے کے بعد کہ کتنا میٹ نکلنے والے اور کتنے کولر ہم کو لگنے والے ہیں تو سب سے پہلے بندک نکالتے بندک کو کرتے ریلوڈ ہمارے پاس بولٹ کی کمی نہیں ہے بولٹ ہمارے پاس کافی سارے اور کافی زیادہ بولٹ ہے ویسے ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پگز ہیں یہ سارے کو میں مطلب چار چار کر کے گاڑی کے اندر رکھ سکتا ہوں اور وہاں پر ہمارے کچن میں لے کے جا کے ان کا کام کر سکتا ہوں م اگر ویسا کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس سے اچھا میں نا سوچ رہو کولر سے نا ان کا کام ادھری کر کے نا آگے بڑھو تو سب سے پہلے تو تو چلا جائے دنیا کو چھوڑ کے بائی بائی ایک گیا دوسرا گیا اور باقی بچوں کے فٹ کے ہاتھ میں آ چکی اور سارے کے سارے یہاں سے وہاں بھاگ رہے چل تو بھی چلا جا پسے پکس کے وجہ سے نا گیم کافی سارا مطلب کافی زیادہ لے کر رہا تھا اور بچے کی تعداد دیکھ رہے ہو در کتنے سارے بچے ہیں مطلب میں اتنے بچے تو میکو خود کو نہیں دیکھے دیکھ او بھائی صاحب یہ کیا سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں ویسے تو چلا جا تو بھی چلا جا اور تو بھی چلا جا اتنوں کا تو ہم نے کام کر دیا اور پکس کی نا فٹ کے ہاتھ میں آ چکی ہے بہت بری والی جتنے بڑے والے پکس ہیں نا سب کا عام کام کرنے والے کافی دھیل سارے پکس کو تو ہم نے مار دیا ہے سب کا جانا ضروری ہے کیونکہ ہمارا گیم بھی لیک کر رہا ہے اور تم سے ہم کو پیسہ بھی کمانا ہے تو یہ سمجھو ہماری پہلی والی بیچ ہوگی اور یہ نہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے اتنے ساروں کو تو میں نے مار دیا ہو مگر یہ مرنے کا نام نہیں لے رہے کتنے زیادہ تو میں نے ختم کر دیا ہو ایسے تم بھی چلے جاؤ ماما پیک اور بچے دیکھ رہو ابھی بھی ہمارے پاس میں اتنا زیادہ سٹاک ہے تم دیکھ سکتے ہو کتنا مطلب پیر میں سے ہمارے بھاگ رہے ہیں اگرم ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بسے ہم نے کافی سارے پک کو تو مار دیا ہے شای بندک ریلوڈنا ایک دم ٹائم پہ ہوتی ہے تو یہ والے میں کوئی ایسا لگ رہا ہے نا یہ بڑے ہونا ابھی باقی ہے تھوڑے سے اور یہ والے اچھے خاصے بڑے ہو گئے چلو جو بڑے ہو گئے ان کا کام ہو جائے گا ان کو جانا ضروری ہو گا یہاں سے دنیا سے ہمارے بان ہاؤس سے اور ہمارے رینج سے جذبات جذبات میں تو ہم نے زیادہ لڑکا دیا اب سکین کرنے کی باری ان کے اب سکین کرنے کے بعد ان کا میٹ دیکھنا پڑے گا مطلب کتنے کولر لگنے وال ملے میرے کو تو کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے اس کا ویسے ہمارے پاس میں پکس کے بچے ہی اتنے کیا نیکسٹ بیچ کے اندر اتنے سارے بچے ہوگے مگر یہ بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کے بھی اور بچے ہوں گے مطلب ہمارے پاس مطلب میٹ کا پروڈکشن نا کافی خطرناک ہو جائے گا ویسے یہ آدھا زمین میں تھا کیا نہیں چلو پورو کو نا ایک ساتھ میں سکین کرتے اس کے بعد میں ویسے یہ کہاں سے بچ گیا بڑے ہو نا تم بڑے ہو تم کو جانا ضروری ہوت ہے نا پورا جھن بنا کے پورے کے پورے سکین ہو گئے یا شاید سے تھوڑے ابھی بھی باقی ہے اور یہ والے دور کے اندر بھی ابھی باقی ہے ادھر میں نے مار کے چھوڑ دیا اس کو سکین کرنا بھولیا تو سارے کے سارے شاید سے ہم نے سکین کر دیئے ویسے تو بڑا پیگے کیا میں کوئی ایسا لگ رہا ہے یہ چھوٹا والا پیگے شاید سے ابھی یہ وکست نہیں ہوا ہے پوری طرح سے اور میٹ دیکھو یہاں پر سے تو مطلب پورے رینچ کے اندر ہمارے پورے بان کے اندر ص اتنے میٹ کا سوسیج اور پروڈکشن کتنا زیادہ خطرناک ہونے والا ہے تم لوگ اندازہ لگائی سکتے ہو اب ایک ہی کام کرنا ہے فٹا فٹ سے کولر جتنے پڑے نا وہ گاڑی کے اندر لوڈ کر کے ہم کو لے کے آنا اور ٹرک کو نا میں ادھر ریویس کر کے لگا دیتا ہو تاکہ اس کے اندر نا سارے کولر جمالو اور ویسے یہ والے پک کو میں سکین کرنا بھول گیا چلو تو مطلب سارے کے سارے ہی ابھی ہمارے پک سکین ہو چکے ہیں کوئی بھی نہیں بچے اور یہ نا اگدام ریڈی بیٹھے دور کے پاس میں بھاگ جائے آسے ویسے تو بھاگ کیوں رہے تیری جان لے لوں گا میں بسے ساتھ تو ساتھ نا ان کا کھانے پانی کا فیڈر کو بھی فل کرتے ہیں ہمیشہ میں کھانے کا فیڈر فل کرتا ہوں پانی کا بھولی جاتا ہوں تو یہ ہو چکا کھانے کا فیڈر فل اب پانی کا فیڈر کو بھی فل کر دیتے ہیں ویسے بندوق کی آواز سن کے نا گائے دیکھو بان کے باہر سے کھڑکی کے موں کھڑکی سے موں نکال کے ج چاہ کریں یہ باہر اب بہت ساری باتیں ہو گئی اب آتے ہیں مین کام کے اوپر اسے مین کام کو کرنے سے پہلے نا یہ میٹل ہمارا پانچ میٹل ادھر پڑا ہے تو یہ والے میٹل کو ہم ادھر رکھ دیتے ہیں ہم نے کتنا سارا پسارا فیڈا کے رکھا ہے مطلب میرے بان کے اندر نا میرے رینج کے اندر صرف تم لوگوں کو پسارا ہی دیکھنے کے لیے ملے گا ہر جگہ میں نے صرف پسارا پسارا کر کے رکھا ہوں تو میں بڑی والی گاڑی لے کے جانے سے ا کہ ٹرک کو اندر لے کے جاؤ ٹرک کو لے کے جانے سے پہلے نا یہ والا ہمارا کام اچھا رہے گا مطلب اس کے اندر نا ہم سارے کی سارے ڈپوں کو نا اگدام اچھے سے جمع کے لے کے جا سکتے ہیں اور ایک ایک ٹائم میں اپنا کام کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ایک ڈپے میں لے کے جاؤں گا تو اس کے اندر کافی سارا ٹائم لگ جائے گا اور اوپر سے ہمارے چیز بھی چیز کا پروڈکشن بھی ہو کے کپ سے رکھا ہوا ہے چیز کی بیچ کو بھی ہم کو نکالنا ہے اور پھر ہم نے پچھلے تین چار دن سے تو گائے کا دودھ نکالا ہی نہیں تو گائے کا دودھ بھی ہم کو نکالنا ہے کیونکہ پچھلی بار نا پانچ بان ہاؤس بنانے میں میری حالت بری ہو گی تھی اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا تھا پانچ بان ہاؤس بنانے کے لئے ویسے کولر کا سٹاک تو ہمارے پاس میں کافی اچھا ہے مطلب میں کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ ہم کو اور نیڈ ہوگی مگر یہ کولر کے اندر بارہ پیسی آتے تو بس وہاں ہی پر دکت ہے و مگر کولر کم بھی پڑے نا تو میں ٹرک کے اندر جا کے نا ٹرک بھر کے کولر لے کے آجو ٹرک بھر کے کولر زیادہ ہو جائے گے مگر تو بھی لاکے رکھ لوں کیونکہ ہم کو سات لاکھ ڈالر بس فٹا فٹ سے کرنے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ہمارے پاس میں جو کولر تھے وہ ایک دم مطلب گین کے تھے پتہ نہیں کہاں سے ہوئے دیکھ سکتے ہو یہ لاسٹ والا کولر بچائے ویسے اس سائیڈ میں بھی ایک بچائے مگر یہاں کے جو کولر تھے وہ پورے کے پورے اس کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ بس ایک بچائے ہمارا لاسٹ والا کولر شاید سے اوپر ہے کولر مگر وہ چیز والے ہو گئے اس کے اوپر تو مطلب تین جب لیئر کھڑی ہو جاتی اس کے اوپر تو کولر آتے نہیں ہیں ایک بار تو بھی ہم ٹیسٹ لے لیں ہیں ابھی ہم کو نا اتنا ریٹن نہیں ملتا ہے چیز وائٹ مولڈ کا جتنا ہم کو ریٹن ملتا ہے ہمارے چیز بلیو مولڈ کا ویسے ہم نے نا ڈبے میں سٹاک کر کے رکھا ایک دم پورا پورا تاکہ جیسی آفر آئے گا تو ہم وہ سارا کا سارا سامن بیج دیں گے اس کے بعد سے ابھی تک ہم نے سوسیج ہوا گئے رہا وہ ساری چیزیں بنائیں نہیں اس کے اندر تو روشٹر میٹ اور وہ ہے گلتی سے روشٹر ہی مر گیا تھا گلتی سے نہیں مارا تھا بھالو نے مار آتا سوری اس کو اور ایک بار ادھر دیکھتے ہیں ابھی انڈے کا پروڈکشن کتنا ہوا جیسی انڈے اگر ہم کو لگے کہ انڈے زیادہ ہو گئے تو فٹا فٹ سے گائی کا دودھ نکال کے پھر ہم نا چیز پروڈکشن چالو کریں گے ویسے ٹھیک ٹھیک انڈے تو ہوئے اس کے اندر کافی سارا چیز بن جائے گا مگر یہ ایک سائٹ کے اور روشٹر نے ہمارے کتنے سارے مطلب بچے کر دیا ہے دیکھ سکتے ہو چوزے کے بچے کتنے سارے ہو گئے جب بھالو نے ہماری مرگیوں کو مارا تھا نا تو وہ شاید سے تین یا چاری مرگی چھوڑا تھا مہر ایک روشٹر بچ گیا تھا تو ہم نے ایک روشٹر مارکٹ سے ایک اور خرید کی لایا تھا ویسے اس سائیڈ میں بھی اگر دیکھو نا تو ایک دو تین چار پاچ پاچ مرگیاں ادھر ہیں اس میں سے ایک روشٹر ہیں ادھر بھی ٹھیک ٹھیک انڈے ہیں مطلب ایک دو دن اور گزرنے دیتے جب سارا انڈا جمع ہو جائے گا نا تو اس کے بعد دودھ نکال کے پھر ہوتل کے اندر آفر ملا تو سارے سارے میٹ کو نا ویسی جا کے بیج دیں گے یا پھر آفر نہیں بھی ملا ہم کو تو ہم اس کو سٹاک کر کے رکھ لیں گے یا پھر اس کا سوسیج وغیرہ وہ ساری چیزیں بنا کے رکھ لیں گے تاکہ اور بنا کے نا ہم کو اس کو ہوتل کے پاس ہی رکھنا ہے کیونکہ بار بار گھر پہ سے آ کے نا اسے ڈببہ فول بھی ہو گیا کہ اتنی جلی واہ بھائی صاحب اتنی جلی ڈببہ بھی فول ہو گیا ابھی ایک پگ برابر سے ہم نے کلک کیا نہیں اور ہمارا ڈببہ بھی فول ہو گیا واہ 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 ویسے گلتی سے اس کو رسی بن گئی ہے اور بیبی پکس جو ہے نا ہمارے پاس میں اتنے سارے ابھی اب یہ بیبی پکس بڑے ہوں گے پھر بیبی پکس کے بچے ہوں گے پھر ہم بیبی پکس کو ماریں گے سمجھ رہے ہو سائیکل مطلب ہم نے صرف چھے پک کے اندر انویسٹ کیا اور ہم کو ریٹن کتنا زیادہ مل رہا اس کا ابھی جتنے ہمارے پاس میں کولر ہیں نا اس کے اندر یہ سارا کا سارا میٹ آ خرشہ کم کرنا ہے مطلب جتنا ہمارا خرشہ تھا وہ کم کر دینا اور ہم کو ہمارا پروفٹ کو بڑا نا ہے بس جتنا ہوسکتا ہے پیسے کو سیف کرنا ہے ہم کو کیونہ یہ خرشہ کرنے جائیں گے ہم تو پیسے مطلب کھرک کرنے بیٹھے تو کم ہی پڑیں گے جتنا بھی ہم کو کھرچہ کرنا ہے مگر ابھی جتنے ہماری نیڈ ہوگی نا اس اس حساب سے ہی ہم خرشہ کریں گے سب سے ابھی پہلی نیڈ جو ہے ہماری ہمارے جانوروں کا خیال رکھنا جس کے لئے ہم کو ان کا کھانے پانی کا فیڈر کو نا اکدام بڑیہ طریقے سے فل کر کے رکھنا ہے ان کو بھوکا نہیں رکھنا اور یہ کولر نا کافی زیادہ سپیڈ سے میں نے سوچا نہیں تھا اتنی سپیڈ سے یہ فل ہوں گے اور میں کوئی اب لگ رہا ہے کہ ہم کو اور کولر کی ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ کولر نا بہت زیادہ مطلب ابھی دو تین پیگ کا میڈ بھی برابر سے کلیکٹ ہوا نہیں اور ہمارے کولر نا اکدام بڑھ گئی یہ لوگ نا کیپیسٹی اگر اس کی بڑھاتے نا اپ ڈیٹ کے اندر تو کافی مزا آ جاتا کم سے کم بیس کونٹیٹیو تو اس کے کرنی چاہیے تھی وہ لوگ انہیں مطلب بیس سامن اس کے اندر کچھ بھی ہم رکھ سکے بارہ کافی زیادہ کام ہے اب جتنے بھی کولر ہیں نا فٹا فٹس ان کے اندر سارا کا سارا میٹ کلیکٹ کرتے تو میں نے ہمارے سارے کے سارے کولر کے اندر میٹ جمع کر لیا بس ابھی فیلحال میں اس سائیڈ کا پورا میٹ باقی ہے یہ بس بیک سائیڈ کا اور یہ میرے ہاتھ میں جو یہ لاشٹ والا کنٹینر ہے کولر ہے باقی سارے کے سارے کولر کے اندر میں میٹ جمع کر لیا ہوں ادھر فرنٹ میں جتنا میٹ تھا وہ سارا کا سارا میٹ میں نے کلیکٹ کر لیا ہوں اور یہ بڑی والی کیسے یہاں پر بچ گئی میرے کو سمجھ بھی نہیں آیا شاید سے پھر ہو سکتا ہے یہ ابھی ابھی شاید سے بڑی ہوئی ہو کیونکہ میری نظر سے کیسے بچ گئی ہو اچانک سے کیر کوئی بات نہیں اب جو ہمارے بچے کچھ کولر ہے نا یہ سارے کے سارے کولر میں نا ابھی گھر کے اندر سٹاک نہیں کر رہا ابھی میں فیلحال میں اس کو ادھر ہی رہنے دے رہا ہوں گاڑی لے کے جا رہا ہوں ایسے گاڑی کے اندر نا ہمارے کچھ بھی پیٹرول نہیں ہے اور ہمارے سارے کے سارے تقریباً جیری کین کھالی پڑے ہوئے ہیں اور اب یہ تو دکت کی بات ہے تو ایک کام کرتے ہیں ابھی فیلحال کے لیے نا سب سے پہلے جائیں گے ہم جیری کین کو تو اس کے اندر ہی لگا دیتا ہوں اور سارے کے سارے جیری کین لے رہے تھے کیونکہ جیری کین ہم نے اس سے پہلے لے کے آیا تھا شاید سے مہینہ ہو گیا ہو جب ہم نے ایک بار سارے کے سارے جیری کین کو فل کر کے لے کے آیا تو اس کے بعد سے ہم نے ابھی تک لے کے آیا نہیں ویسے ہمارے پاس میں ٹائم ہے نہیں شاید سے ہماری جیری کین فل کرے تک ہوتل بند ہو جائے گی مرک ہے کوئی بات نہیں تو ہم آج پیٹرول لے کے آ جاتے صبح اٹھتے کے ساتھ ہم ہوتل جا کے آفر چیک کر لیں گے اور آفر چیک کرنے کے بعد نہ پھر اس کے بعد میں فیصلہ کریں گے کہ ہم کو سارے کے سارے میٹ کو کہا پر رکھنا ہے جہاں پر ابھی ہم نے سٹور کر کے رکھائے وہیں پر اس کو رہنے دو یا پھر اس کو دوسری جگہ میں رکھ دو 3-4 جیری کین تو ہمارے پاس میں ہے مگر میرے پاس میں نے جیری کین اس سے زیادہ تھے ابھی دیکھ کیوں نہیں رہے چلو یہ ایک اور جیری کین ہے ہمارے پاس میں یہ 5 جیری کین ہوگا ایک بار اور راؤنڈ مار کے چیک کر لیتے ویسے رات ہونی والی ہے بس ایسا نہ ہو ادھر کیا پیٹرول پم بند ہو جائے پیٹرول پم شاید سے بند تو ہوگا نہیں پیٹرول پم دن بار کھولا رہتا ہے اور ایک جیری کین جیسے کہ میں کوئی لگا تھا ہم نے ادھر چھوڑا تھا تو وہ ادھر ہی کافی زیادہ ٹائم سے پڑا ہوا ہے اور ایک نہیں دو جیری کین پڑے ہوئے تو ایک کام کرتا ہو ایک جیری کین کو ادھر رکھ دیتا ہو اور ایسے ایک جیری کین کے اندر تو ہمارے اچھا خاصا پیٹرول ہو تو میں ایک کام کرتا ہو یہ والے جیری کین کو گاڑی میں لگا کہ ہماری گاڑی کی ٹنگ یہ سب سے پہلے تو فل کریں گے اس کے بعد میں جا کے پھر نا ہم سارے کے سارے جیری کین ہمارے فل کر لیں گے تو ہمارا پیٹرول کا ٹینشن ختم ہو جائے گا تو ایسے میں نے اتنا دھیماغ لگایا ہے نہیں کہ میں گاڑی بھی وہاں پر لے کے جا سکتا تھا اور جیری کین کو رکھے لے کے جا سکتا وہاں میں ایک ایک جار ہوں اور جیری کین اٹھا کے لار ہوں کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا میں نے اس کو جمائے ہی ایسا تیڑا میڑا ہو کہ میں کو خود کو رکھنے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے چلو تو سارا مال ہمارا آ گیا اب ہوگا سارا مال فل پیسے رات ہونے کے لیے نا مطلب جب پیٹرول پم جا ہی رہے ہیں ہم تو سب سے پہلے نہ جاتے ہیں ہوتل اور ہوتل میں بس نظر گھما کے ایک بار چیک کر لیں گے کہ ہوتل کے اندر آفر ویسے کیا چل رہا ہے اگر بڑیا چل رہا ہو تو ایسے بھی کچھ اکھاڑ نہیں پائیں گے کیونکہ ہوتل بند ہونے کا ٹائم آ چکا ہے مطلب شاید سے ہمارے جانے تک ہوتل بند ہو جائے نہیں چلو بیس سے تیس سیکنڈ بچے اس کے اندر ہم ہوتل پہنچ جائیں گے اور جائے کے انہا آفر چیک کر لیتے واہ ساری چیزیں ابھی ٹائم پر ہونا ہے اور ہماری گاڑی نا اس سائیڈ میں کھڑی یہ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو چیکن میڈ بال چیز بلو مول ڈبل کا آفر چالو تھا اور چیز بلو مول ہماری یار چیز بلو مول کا ڈبل کا آفر ہے چیز بلو مول ہمارے پاس میں ریڈی ایک کام کرتا ہوں میں اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں شاید سے کام بن جائے ہمارا یا کچھ ایسا ہو جائے چمتکار جس کی وجہ سے ہماری دکان بند نہ ہو اور یہ ایسی کھولا رہا ہے وہ زیادہ بڑیا ہوگا باہر نکلتے دکان بند ہوگی کہ یایس دکان ابھی بند نہیں ہوئی آگے پیچھے بھی ہو کے دیکھ لیا میں نے دکان تو ابھی بند ہوئی نہیں دو جہری کین ہم نے دروازے کے اندر رکھ دیا ورنہ جیسے ہی تم گیٹ کے باہر نکلتے ہو دور بند ہو جاتے آفر وفر جو بھی تھا وہ سارا سارا چالا جاتا ہے ابھی میں گھر جار ہوں جتنا ہمارے پاس میں چیز تھا بس جہاں سے ہم پیسے بٹر سکتے وہ سارے کے سارے پیسے بٹر لیں گے کوئی چیز نہیں چھوڑنا جتنا ہم کو ہم وہاں سے کما لیں گے کیونکہ یہ ڈبل کا آفر چل رہا ہے اور میں یہ آفر مس نہیں کرنا چاہتا اور یہ کافی زیادہ مطلب بڑیا بات ہو گئی کہ ہم نے بس پیٹرول بھرانے جاتے جاتے نا ہوتل بے ایک بار نظر ماری اور ہم کو آفر مل گیا ورنہ ہم کو پتہ ہی نہیں رہتا آج کا آفر کیا چل رہا ہے فٹافٹ سے نا یہ گھر کی ہماری لائٹیں آن کرتے تو پہلے تو گھر میں ہمارے کافی زیادہ اندھیرہ رہتا ہے ہمیشہ تو اب یہ ایک چیز یہ کرنا ہے یہ ادھر میں نے آفر چیز نکال کے رکھا تھا بلو مول یہ سارا کا سارا بلو مول چیز ہے پہلے نا ہم کو جیری گین کو ہمارے اچھے سے جمانے ہوگے سوری ادھر گاڑی لگایا اور وہاں لے کے جا رہا ہوں اس کو بھی میں اس گیپ کے اندر یہ آجائے تو کافی بڑیا ہو جائے اور اس کو بھی نا ادھر اچھے سے طریقے سے لگاتا ہو تو اس کے اوپر آئے گا کیا یہ چلو بس ہو گیا ہمارا کام اس کے اوپر جب یہ آ جا رہا ہے تو اس کے اندر تو پورا کا پورا سامن آ ہی جائے گا ہو گیا ہمارا کام افٹا فٹ سے ہوتل جاتے اور اندھیرہ نا کافی زیادہ ہوگا ایک تو اندھیرہ ہو گیا اور اوپر سے بارش اگر ہم کو بھالو مل گیا نا بھی راستے میں تو ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ اندھیرہ اتنا ہوتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے ہم کو سمجھ میں آئے گا نہیں کہ پیچھے ہمارے کتنی ڈسٹنس پر بھالو ہے اور ایک پرابلم ہو گئی ہے چیز ریس کا آفر سامنے پتہ نہیں یہ دور کیسے کیا بند ہو گیا دور کے سامنے میں نے جہری کین وہ رکھ دیا تھا جب تک تو بند ہوا نہیں تھا مگر ابھی یہ سارا بند ہو گیا فرنٹ سے ایک بار جا کے میں دیکھ لے تو تو یار ہمارا آفر چلا گیا اور جہری کین بھی یہ لوگ نے اندر ہی رکھ لیا اب اگلی صبح تو یہ سارا کا سارا آفر چلا جائے گا یہ بڑی دکت ہو گئی یہ ہمارے ساتھ میں خیر کوئی بات نہیں جب آئے ہی گئے ہے تو جا کے نا پیٹرل بھر لیتے ہیں ایسی اندرے میں جا رہو پیٹرل بھرنے پیٹرل بھر کے نا سو کے نا سیدھا صبح میں جا کے آفر چیک کریں گے تو ہو چکی ایک دم پیاری سی سبا تو ویسے آج کا موسم نا کافی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے میرے کو مطلب اتنے دن میں ابھی تک ایسا موسم ہوا نہیں مطلب بارش رکی نہیں ہے ابھی تھوڑی سی مطلب لائٹ لائٹ سی بارش آ رہی ہے اور نا پہاڑ وہاڑ تھوڑے سے کلیر لگ رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں نا فاغ میں ہمیشہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہے کیر کوئی بات نہیں اب میں ایک کام کرتا ہوں یہ ہمارے چیز کو نا ہم یہی دور کے اندر لگا دیتے تاکہ وہاں سے ہم جب بھی ہم کو بیچنا ہو تو ویسی تورن تورنت میں لے کے جائے اور تورن تورنت میں بیج دے کل رات کو اگر یار ہوتل کا دروازہ کھولا ہوتا نہ تو ہمارا کافی زیادہ پروفٹ ہو جاتا پتہ نہیں کتنا پروفٹ ہوتا مگر اچھا خاصا تین ہزار چار ہزار ڈالر کا تو پروفٹ ہو جاتا تین چار ہزار ڈالر ویسے بڑا اماؤنٹ ہے نہیں مگر بوند بوند سے ساگر بنتا ہے تمہیں پتا ہوگا چلے یہ تو ہوگیا جہری گین کو تو ابھی ایسی رہنے دے رہا ہوں میں اور جا کے ہوتل میں نا آفر کیا چل رہا ہے وہ دیکھ کے آتے اگر پوک میٹ کا آفر چل رہا ہو تو ہم تو خرب پتی ہو جائیں گے ابھی ایک دمارپ پتی نہیں خرب پتی اسے کل رات سے یہ ہرن نا میرے مو کے سامنے گھوم رہی ہے اب اس نے اس کے پارٹنر کو بھی لے کے آگئی مطلب ہی ہرن لوگ کا ایسا ہے جب تک وہ ان کو مار نہ دو تب تک وہ سامنے سے جاتے نہیں ہیں پوک میٹ بال بیف میٹ بال وائلڈ میٹ وائلڈ میٹ آئیے آجا بیٹا چلو یہ وائلڈ میٹ ہے دوسرا والا کہا تھا کہیں پر بھاگیا ہمیں کو ایسا لگتا ہے ویسے سامنے بھی تو ایک کھڑا ہے ایک تو بیٹھ گیا اس کو ایک گولی بیٹھئی ہے گھائل ہو چکا ہے وہ بھی بسے ہمارا یہاں کا تو ہرن نہیں تھا جو بھاگ کے وہاں تک چلا گیا ہو گیا ہو گئی تمہارے دل کو شانتی ہیں بتاؤ ہو گی دل کو شانتی جب سے بول رہا ہوں مو کے سامنے مت گھومو مو کے سامنے مت گھومو سنتے نہیں خامکہ جان چلے گی ویسے اب ہرن جتنے ملے گی آج دن بر چھوڑوں گا نہیں کیونکہ وان اسٹو نائن کا آفر چل رہا ہے مطلب آلموسٹ ڈبل کا پروفٹ ہوگا ہم کو تو ایک بھی وائل میٹ ہم کو نہیں چھوڑنا اور راستے میں اگر ہم کو گلتی سے مل بھی گئے وائل میٹ تو ہم ساروں کو سارے مار کے ختم کر دیں گے اور پورا وائل میٹ لا کے ہوتل کے اندر جمع کر دیں گے آج کا ہمارا صرف تارگیٹ ہے ہنٹنگ کا صرف ہنٹنگ کرنا ہے پائسہ جمع کرنا ہے ہنٹنگ کرنا ہے پائسہ جمع کرنا ہے اس کا پروفٹ آئے گا کتنا ویسے دیکھ لیتے اٹھائیس پوائنٹ فائی ڈالر مل رہا ہے ایک پیس کا اٹی سکس ڈالر مل رہے ہے ہم کو تین پیس کے واہ بھائیس سا ہے اس کو میں نے بیچ میں رکھ دیا ہو اور یہ والا جہری کین نے ہمارا کھالی رہ گیا کیر اس کو بھی ہم جا کے فل کرنے ہی کیونکہ ایک ٹائم میں جہری کین فل کر لیا تو پھر ہم کو ٹینچن نہیں رہتا کافی مہینوں تک اور اگر ابھی رات کو ہم ادھر آفر چیک کرنے آتے راستے میں گاڑی میں اگر پیٹول ختم ہو جاتا نا تو ہمارا مطلب یہ ہم کو پتہ بھی نہیں رہتا کبھی زندگی میں کیا یہاں پر بلو سریف بلو مول چیز کو آفر آ کے گیا ہے اب ہم نے جو چیز سٹاک کر کے رکھی اس کا آفر معلوم میں کو ایسا لگتا ہے اس کا آفر شاید آئے گئی نہیں بہت دن تک کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ نا ایسی ہوتا ہے جیسا ہمارے پاس میں پوک سوسیج وغیرہ ابھی نہیں ہے میڈ بول نہیں ہے تو اس کا آفر چل رہا ہے جب میں پوک سوسیج اور میڈ بول بنا لوں گا تو اس کے بعد میں اس کا آفر ہٹ جائے گا ایسے کچھ بھی کچھ بھی ہوتا ہے ویسے 171 ڈالر ہم کو فری کے 200 ڈالر بھی مل گئے 22000 ڈالر ہی ہے ہمارے پاس میں صرف اور صرف ابھی ابھی جیری کے ان کو پورے جیری کے اندر یہ ایک دم اچھے سے رکھ دیتے اچھے سے رکھ دیا یہ میرا اچھا ایسے ہی ہوتا ہے ہٹ جاؤ نئی اگدم طریقے سے ہم اگدم اب مطلب اتنا بڑا رینچ ہے ہمارا اور ہمارے پاس طریقہ ہے نہیں تمیز ہے نہیں کوئی بھی چیز کو اچھے سے رکھنے کی یہ ساری چیزوں کو اگدم اچھے سے سجا کے رکھیں گے کھالی والا جیری کے اندر میں بول گیا اور گھر پر لے کے آ گیا کوئی بات نہیں اتنے سارے جیری کے اندر تو ہمارے پاس میں ہے جو کہ فول ہے اور گاڑی کی ٹنکی دیکھیں تو گاڑی کی ٹنکی بھی ابھی اچھی خاصی فول ہے مگر ہم نہ کچھ ٹائم بعد اس کو گاڑی کو لگا کے رکھ دیں گے اب آتے ہمارے مین کام پہ ویسے ایک سگنڈ یہ بڑے والے پکس تو پہلے بڑے نہیں تھی ابھی اجانک سے کہاں سے بڑے ہو گئی ہے ہو جاؤ ایسی بڑے ہوتے جاؤ بچے دیتے جاؤ تم کو بھی ہم لے کے جانے آئیں گے اب یہ ہم کو سارا کا سارا میٹ اٹھانا ہے اور ہوتل کے دور کے اوپر لے کے جا کے چھوڑنا ہے کیونکہ آپ دیکھو ہمارے پاس میں یہ کافی سارے بڑے بڑے پکس ہو چکے اب یہ بچہ دیں گے تو ہم ایک کام کریں گے جو بڑے والے ہیں اور ادھر کا جتنا میٹ ہے اس کا ہم سوسیج اور میٹ بول بنائیں گے آج تو یہ اتنا میٹ ہم کو کافی ہو جائے گا اور یہ والا جو میٹ ابھی ہم جمع کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا میٹ ہم ہوتل کے دور کے اوپر ہی رکھ دیں گے تاکہ جیسی آفر آئے گا تو پورا مال ہم وہی پر بیج دیں گے تو اسے ایک پرابلم ہو گئی ہے سارے کے سارے میں نے ڈبے تو ادھر جلی جلی میں سجا دیا مگر اس کے ساتھ میں ایک گلتی یہ ہوئی ہے جیسے یہاں پر چار ڈبے آتے ہیں ویسے ہی پیچھے سائیڈ میں بھی چار ڈبے آتے ہیں اور یہ میں نے تھوڑا سا گیپ دے کے اس کو لگایا ہے اور ادھر چار ڈبے اب آنے رہے واپس سے ساروں کو اتار نہیں سکتا تین ڈبے رکھنے کے لئے تو میں ایک کام کرتا ہوں یہ مال ہوتل میں ایک سیکنڈ کے اندر فیک دیتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ جو بچا کچھا پیسے سے ویسے ہم کو کولر بھی لے کے آنا تو یہ مال ہم ہوتل کے اوپر فیک دیتے ہیں اور ہوتل پر فیکنے کے بعد جائیں گے ایک بڑی ایسے جنرل سٹور سے کولر کھریدتے ہیں گاڑی کے اندر اچھے سے جماتے ہیں جتنا بھی ہم نے ہمارے رینج کے اندر بان کے اندر فیلایا وہ سارا کا سارا میٹ ہم اٹھاتے اس کا میٹ بال سوسیج وغرہ وہ ساری چیزیں کریں جیسے ادھر آپ گاڑی کھڑے کر کے اوفر نا ایک بار چیک ہی لے مطلب اوفر نہیں پرائس چیک ہی کر لیتے ہم کو کتنا ملنے والا ہے مطلب سات ہزار پانچ سو ساٹھ ڈالر مل رہا ہے یہ تو ہمارا ہے نارمل پرائس یہ ابھی پورا پرائس ہوا نہیں یہ صرف اور صرف نارمل پرائس ہے سارا کا سارا مال نہیں فیلا کے ہم رکھ دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کو ہار نہیں ماننی ہم کو پورا پسارا لاکی ادھر ہی رکھنا ہے آفر جیسی آئے گا ہم کو گھر جانے کی ضرورت نہیں ہم یہی پر سیدھا ایک کلک کریں گے اور پورا مال بیج دیں گے سیدھا ایک ہی جھٹکے میں ہمارا ایک دم بڑیا تگڑا سے پروفٹ اور وہ بیج کے ہی رہے گے اگر آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو کبھی نہ کبھی تو آفر آئے گا اور جتنا ہو سکتا ہے میں ہوتل کے دروازے پہ پورا کا پورا میٹنا پکس کا لاکے رکھ دوں گا اور ساتھ ساتھ جو گھر پہ ہمارے بان کے اندر جو پکس ہیں وہاں سے ہم سوسیج اور میٹ بول کا پروڈکشن کو روکیں گے نہیں وہاں سے وہ پروڈکشن بھی چالو رہنے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے گائے سے چیز کا پروڈکشن بھی ایک دم بڑی تاریخی سے کر لیں گے اور ادھر دیکھیں تو ادھر سے چار آتے چار آٹھ بارہ تو بارہ نیچے آ جاتے پھر بارہ بارہ چوبیس اور چوبیس کے اوپر اور بارہ آ جاتے ٹھیک ہے تو پہلے ہم خریدتے ہیں اس کے اندر کافی سارا پیسہ چلا جانے والا ہے پہلے تیس خرید لیتا ہوں اٹھائیس سو ڈالر کے چلو یہ تیس تو ہم نے خرید لیے میں کوئی اب ایسا لگ رہا ہے نا میں نے شاید سے کیلکولیشن گلت تو نہیں کر دیا اتنے سارے کولر دیکھ کے میں کوئی ایسا لگ رہا ہے ویسے اتنا چپکا چپکا کے رکھنے کی بھی ضرورت ہے نہیں اس کے اندر کافی زیادہ گیپ ہے جس کے اندر ہم سارے کولر ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں مطلب تھوڑے سے گیپ گیپ دے کے بھی رکھ سکتے ہیں ویسے فرنٹ لائن تو ہم نے کمپلٹ کر دیئے ایک دم جو سامنی کی ہے اب ہم کو نا میڈل لائن ایک دم دیکھ کے رکھنا ہے تاکہ پھر پیچھے کی لائن میں نا ایک دم ہم کو گیپ دے کے رکھنا ہے ویسے ہم نے سارے کے سارے کولر تو ادھر جمع دیا مگر میرے کوئی ایک کنفیوشن ہے مطلب کیا میں نے جب اپنے پروڈکشن ہاؤس سے جب بان ہاؤس کے اندر میں نے کولر لے کے گیا تھا تو وہ تین لیئر لے کے گیا تھا یا صرف دو لے کے گیا تھا خیر کوئی بات نہیں جو بھی ہے میں کوئی ایسا لگ رہا ہے میں نے میرا کلکولیشن تھوڑا سا گلت ہو گیا ہے خیر جیسے تیسے کر کے تو لے کے چلے جائے گا ہو جائے گا صرف ایک کولر نہیں آئے گا نہیں ایک کولر بھی نہیں پورے کولر آ جائیں گے اس کے اوپر پکی بات ہے یار آجا بھائی اب میں نے سب کو بول دیا ویسے میں نے بول ہو کہ سارے کے سارے کولر اس کے پر آ جائیں گے اور یہ کچھ آ نہیں رہے ایک تو آ گیا جیسے تیسے کر کے اور یہ باقی سارے تو نہیں آ رہے مطلب تین کولر ہم کو ادھر ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا چھوڑ کے چلے جائیں گے کوئی دکت نہیں ہم نے ویسے بھی کافی سارے کولر ابھی گاڑی کے اندر رکھ لیا اور شورٹ کٹ مار کے فٹا فٹ سے گھر چلتے جا کے پورا پیس اٹھاتے اور اس کا بنائیں گے ایک دم بڑیا سے ہم سوسیج انڈا وغیرہ وہ ساری چیزیں دال کے ویسے میں کو لگ رہا ہے نا تھوڑی سی مرگی نا اور میں بڑھا دوں لیگ ہوگا مائنر سا زیادہ نہیں بڑھانے کا سوچھ تھوڑی سی بڑھا دوں تاکہ پھر نا وہ انڈا سپیڈ میں دینا تو ہمارے سوسیج وغیرہ وہ سارے کنا پرائس ایک دم بڑے ویسے ابھی ہم آئے تو دل وغیرہ وہ سارا چیزیں بند رہی تھی گھر کے اندر اور ان کے دل نہ پورو کے ایک ساتھ بنتے واہ بھائی مطلب سب کا موڑی کی ٹائم ہوتا ہے اور سب کے دل ایک ساتھ بنتے دیکھو 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 ہر جگہ دل ہی دل دکھ رہے جیسی پک کے بان ہاؤس کے اندر آتے ہیں ہم گیم ہمارا لیگ ہونا چالو کر دیا تھا پتہ نہیں میرے کو اتنا نہیں لگ رہا تم لوگوں کو کیسا دکھ رہا ہے میرے کو کمنٹ کر کے بتانا ایک دم زیادہ لیگ لگ رہا ہے یا مطلب نورمن لیگ لگ رہا ہے اور یہ جو بچے پکز ہم نے چھوڑے تھے مطلب جو چھوٹے ہوا کرتے تھے وہ کافی زیادہ بڑے ہو گئے ہیں مطلب پیسہ ہی پیسہ ہونے والا ہے ہمارے پاس اور میٹ ہی میٹ ہونے والا ہے ابھی اتنا جو میٹ ہے ہم نے جتنے کنٹینر اٹھا کے لے کے آیا تو اس کے اندر سارا گزارا میٹ تو آ جائے گا اتنے سارے پکز ہو گئے ہیں کہ ہم کو آنے جانے کے لیے بھی جگہ نہیں دے رہے تم لوگا تو گیم بجانا پڑے گا تم لوگ تھوڑی دیر روک جاؤ میرے کو کھالی یہاں سے پیسے اٹھانے تو پھر میں تم کو بتائے گا صرف اس بانہوس کے اندر بچے بچنے والے باقی بڑے بڑے سب کا ٹاٹا بائی بائی ہونے والے یہ بھے کاٹ رہے کیا ویسے جب رینچ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب اب اس سے پہلے میں نے ساری چیزیں توڑ کے جب ڈبل سے نیا بنایا تھا تو اس کے اندر لیگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا یہ جیسے ہی جیسے مطلب یہ گیم والا کب ٹھیک کرے گا پتہ نہیں کب اپ ڈیٹ آئے گا کتنے تو عرصوں کے بعد اس نے اب گیم میں اپ ڈیٹ لے کے آیا تھا وہ کب ٹھیک کرے گا وہ مطلب یہ جب ان کے کونٹیٹی بڑھ جاری یہ ساری چیزیں کر دی رہی یا پھر ایک جگہ سارے زیادہ گھر بنا رہے ہیں اس کو زیادہ کلر کر رہے ہیں یا پیک زیادہ ہو رہے ہیں یا مریا زیادہ ہو رہی یا جو بھی ہو رہا ہے تو گیم لیک کرنا چاہلو کر رہا ہے مطلب صرف میرا ہی نہیں ہر کسی کے ساتھ میں یہی پرابلم ہو رہا ہے جو بھی رینچ کے ویڈیوز بناتے جو بھی رینچ کھیلتے ہر کسی کے ساتھ میں یہ پرابلم ہو رہا ہے تو ہم نے سارے کے سارے پیسے کو اٹھا لیا ہے یہ بچے ابھی ابھی آئے ہیں بچے دیکھ رہے ہمارے بان کے اندر کافی زیادہ ہو گئے بس ابھی صرف اور صرف تین یا چار پیسے بچے باقی تو سارے کے سارے ہم نے پیسے اٹھا لیا پورا بان کے اندر ہمارے میٹ تھا وہ سارا کا سارا میٹ ہم نے کھالی کر دیا ویسے یہ تھوڑا سا ریسکی ہے نا ایک کام کر دو پورے کے پورے ڈبے نہ بھار لے لیتا ہو اور ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر نا وہ تین چار پیسے اٹھا کے لے لیتے ہیں اب یہ جانے کیوں نہیں دیتے ہٹ جاؤ نہیں ہٹے گا آہ در گیا سالہ ویسے ادھر سائیڈ میں بھی پیسے بچے اور یہ میرے سے چھوڑ گئے تھے ایک بار نا ہم کو اچھے سے نظر گھما کے دیکھنا پڑے گا کیا ہم پیسے کو کہیں چھوڑ تو نہیں دیے گلتی سے کیونکہ اگر چھوڑ دیے تو پھر وہ پڑے رہے گے ویسے آج نہیں تو کل نظر تو پڑی جائے گی اس کے اوپر ویسے میں کوئی دکھ تو نہیں رہا ہے ادھر کوئی بھی پیسے ہم نے چھوڑے ہو یہاں پر ساری کے ساری ہم نے لاشے بکھرا کے رکھ دیتی مگر ابھی تو یہاں پر نا ایک بھی میں کوئی دکھ نہیں رہا ہے اور ایک کام یہ کرتا ہوں میں یہ جو بھی پیسے سے پہلے یہ جو بھی کولر ہے ہمارے سارے باہر رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر چڑھ چڑھ کے چڑھ چڑھ کے باہر نکل گئے تو ہمارا کام ہو گیا پھر بلکل رکھ نہیں لینا چاہتا میں چلو ادھر کا تو کام ہو گیا ویسے ایک چیز یہ کرنے ہی ہے ہم کو بس سونے جانے سے پہلے یہ جتنے بھی ہمارے کولر ہے اس کو یہاں پر فیک دیتا ہوں میں تاکہ ہم یہ جو بھی ہمارے کولر ہے بچے کچھ یہ والے سارے کے سارے کولر ان کو گاڑی کے اندر رکھے ہم ہوتل پہ جا کے رکھ دیں مطلب ابھی نہیں اگلی صوبہ میں اور جب یہ رکھنے جائیں گے تو وہاں پر آفر بھی چیک کر لیں گے کس چیز کا آفر چل رہا ہے ایک دم بڑیا سے آفر ہو تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا نہیں ہوا تو ہم کو واپس آنا ہے اور یہ والے جتنے بھی کولر ہیں جو بڑے والے پکز ہیں ان کا کام کرنا ہے ان کو ڈبے میں بھرنا اور جا کے میڈ بال سوسیج اس کا فل پروڈکشن کرنا ہے اور فل سٹاک کر کے ہم کو رکھ دینا ایک دم تاکہ جیسی آفر آئے گا ہم جو جو پروڈکشن کرتے جائیں گے وہ سارا کا سارا مال اٹھائیں گے اور ہوتل پہ پٹھکتے جائیں گے مطلب ہوتل کے دور پہ جو بھی لگے گا اس کو ہم وہاں سے ترند ترند بیج دیں گے کیونکہ جب آفر آ رہا ہے ایک دم ارجنڈ میں آفر آ رہا ہے ہماری نظر پڑھ رہی ہے ہم جا رہے ہیں وہاں پر اور جانے کے بعد میں وہ سو بیچ رہے ہیں یا پھر آفر دیکھ رہے ہیں تو واپس گھر پہ آنے کے بعد لے کے جانے تک نا ٹائم ہو جا رہا ہے کیونکہ ہم کو اتنے سارے کام کرنے ہیں ابھی اس کے ساتھ میں یہ سارے کام وہ بھی دیکھنا ہے چلو یہ سارا کام تو ہو گیا ابھی نا چھوٹا سا ایک پاور نیپ لیتے اس کے بعد میں اور کام کریں گے تو ابھی سو کے تو اٹھ گئے ہیں مگر ابھی ناشٹہ وغیرہ وہ ساری چیزیں نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم پہلے کریں گے کام اس کے بعد میں پھر باقی ساری چیزیں کریں گے ویسے کل جب آفر تھا تو ہم کو اتنے زیادہ حرن ملے نہیں تھے بس دو حرن سامنے ملے تھے سامنے ہی آفر تھا ان کا کام کر کے ہم نے ویسے ہی بیج دیا گاڑی کو نہ میں پلٹا کے لگاتا ہوں اوہ کیا پرفیکٹ ڈرائیور ہو چکا ہوں میں اسے نہ ہم کو ادھر سے نہ کود کے جانا پڑے گا اندر پوک کا آفر چل رہا ہے ون اس ٹو سیون کا اور آج ہمارا کافی بڑیا دین ہے مطلب پرافٹ ہم کو اگرم تگڑا والا ہونے والا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس میں پوک کتنا سارا ہو گیا ہے ابھی اور بھی اس کے اندر آنا باقی ہے اندر جا کے اس کا پرائز دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک پیس اگر بیچتے ہیں نا تو اس کا تیس ڈالر ملتا ہے اور ون اس ٹو سیون کا جب آفر چل رہا ہے تو اب ہم کو آفر چیک کرنا ہے ہم کو مطلب ففٹی ون ڈالر مل رہے جو ایک پیس کے ہم کو تیس ڈالر مل رہے تھے اس کے ہم کو مل رہے ہیں ففٹی ون ڈالر اور پرافٹ دیکھ سکتے ہو ایک کس ہزار ساس سو چھبیس ڈالر کا ہم کو پرافٹ ہو رہا ہے ابھی تو اور پرافٹ آنا باقی ہے پورا دن پڑا ہے ہمارے پاس میں اور ابھی تو ہم اور مال لے کے آئیں گے ففٹی ون ڈالر ہمارے پاس میں ہو چکا ہے ابھی ابھی ہمارے پاس میں کافی سارا مال پڑا ہے اور آج تو اگدم توفانی بارش آ رہی ہے اگدم اب زیادہ ٹائم پاس نہیں کرتے جتنا بھی ہمارے پاس میں کولر ہے جتنے اٹھا کے لے کے جا سکتے وہ سارے کے سارے کولر اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے اور وہاں پر کیونکہ تھوڑے سے کولر ہم نے ابھی خرید کے لے کے آئے ہے اگر اتنے کولر کے اندر اتنا سارا میٹ آیا نہیں اس لیے بس میں امرجنسی کے لیے زیادہ یہاں کے بھی جتنے کولر ہم اٹھا کے لے کے جا سکتے اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے پھر نیکس راؤن میں ہم ایک ٹرک لے کے آئیں گے ٹرک کے اندر سارے کے سارے کولر گھر پر لے کے چلے جائیں گے تو ابھی جتنے کولر میں صبح کے اور نہ بارش کافی زیادہ آج توفانی ہو رہی ہے تو ہم کو اقدام فٹا فٹ سے نہ مطلب ہمارے پاس میں زیادہ ٹائم بچانی ہے صرف سات سے آٹھ گھنٹے بچے جس کے اندر ہم کو سارا میٹ اٹھانا ہے اور میٹ اٹھا کے نہ گاڑی کے اندر واپس سے لوڈ بھی کرنا ہے سب سے پہلے لوڈ کرنے سے پہلے ایک چیز یہ کرتا ہو یار ادھر سے چڑھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی گیٹ کھولوں گا تو بچہ باہر آ جاگا ایک دو تین ابے مر جا مر کیوں نہیں رہا گولی کھانے کے بعد کیسے نہیں مر رہی ہے تین ابے اچھا کچھ گلیچ ہو گیا کہ اس کا اوہ تین گولی کھانے کے بعد ہمارا سنی دیول مر رہا ہے تیری ضرورتی اچھا ہوا باہر ہی آگیا تو بھاگ کے اور ہے کوئی بیٹا اندر سے جا کے اپنے پاپا کو بھی جانا اور میں نہ پورو کا کام نہ ایسی کرتا ہوں میں اس کو نہ کھچ کھچ کے ادھر لے کے آتا ہوں اور باہر ہی رکھ کے نہ ان کا کام کروں گا تو ہم کو میٹ کلیک کرنے میں نہ زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ بار بار بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے اندر آنے کی ضرورت نہیں بڑے گی تو یہ صحیح ہے کہ ہم سارے کے سارے پکس کو نہ باہر ہی لے کے آ جائے اور ان کا کام نہیں ہے ہی پر باہر ہی کر دے اگدہ مچھے سے باہر آجا ورنہ مارا جائے گا ابے یہ کیا گلیچ ہو گیا شیلڈ ویلڈ یوز کرتے کہ لوگ اور مرنے کے بعد نہ ان کا کلر چینج ہو جارہا مطلب پہلے کیسے ڈارک ہوتے ہیں مرنے کے بعد سیدھا فیر کلر ہو جارہا کیونکہ ڈارک کلر والے فیمل پگز ہیں اور لائٹ کلر والے میل پگز ہیں تو بھی آجا گینڈے باہر کسی کو نہیں چھوڑنا ہے سب کی جان جائے گی آج پورے پگز میں سب سے زیادہ یہ والے پگنے میں کو ستایا ابھی باہر آنے کے لیے تو تیرا تو جانا بنتا ہے تو بھی آجا فیمل پگ ہے نا تو آجا 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 سارے کے سارے باہر آجا کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں سارے کے سارے نہ باہر آجا ابے نہیں جا سکتی تو اندر نہیں جا سکتی تیرے کو میری لاش پہ سے زر نہ ہوگا جانے کے لیے امی جو کنگ ویسے یہ والا پگنے میں کوئی ایسا لگ رہا نہیں یہ اتنا بڑا ہوا ہے ابھی اتنا زیادہ وکہ ستھ ہوا نہیں ہے یہ اور اچھا خاصا تو ہو گیا ہے تو جانا ضروری ہے تمہارا بھی ویسے گائی کی پھٹ کے ہاتھ میں آگئی اور اتنوں میں نا میرے کو ابھی صرف اور صرف یہ دو دکھ رہے ایک یہ اور ایک یہ جو بڑے بڑے باقی سارے کے سارے بچے اور یہ ایک اور یہاں پر دھو ہو اس ڈنڈے کے پیچھے چھپ رہی تھی پیرے کو چھوڑے گا نہیں میں ویسے ایک کام کر تو ہی آجا نا پہلے تو ہی آجا جب میرے مو کے سامنے ہوئی تو ادھر کیوں نہیں آجاتے بارہ بچ چکے ہمارے پاس میں بلکل بھی ٹائم نہیں ہے اس سائیڈ میں آجا تھوڑا سا ایک دم نزدیک نزدیک آجاؤ تو میرے کو کام کرنے میں آسانی ہوگی دیکھ رہے ہوں مرنے کا نام نہیں لیتے پیچھے سے ان کو پچھوڑے پہ گولی مارنا پڑ رہی ہے جب جا کے یہ لوگ مر رہے ہیں ایسے تو مر نہیں رہے یہ لوگ بچوں کے پیچھے کیا چھپ رہے بے ادھر آجا باہر آجا فٹافر سے اس کے بچوں نے اس کو گھیر لیا ہے کہ پاپا کو ہم نہیں جانے دیں گے مگر تم کو جانا ضروری ہے دیدی آپ آجاؤ جب تک مو کے سامنے گھوم رہی ہوتا آجاؤ نہیں نہیں جانے دو ہم آپ کے ہزبینڈ کو لے کے جائیں گے ویسے اس میں اتنے سارے سیم کلر کے ان میں سمجھ بھی یا آتا ہوگا یہ لوگ کو بھی کون کس کی وائف ہے کون کس کا ہزبینڈ ہے اب یہ آنا کتنا زیادہ ٹائم لگ رہے ہے تیرے کو آنے کے لیے ادھر نہیں آیا بھار تیرا کام ادھر ہی کر دوں گا میں فٹا فٹ سے یہ ساروں کو سکن کرتے ہیں ڈبے میں بھرتے اور لے کے چلتے ہیں میڈ دیکھ رہے ہو کھالی میڈ دیکھو بس کتنا نکلنے والا یہ والا تھوڑا سا دماغ ہمارا ابھی یہ ٹائم پر اچھا چلا ہے کہ ہم نے سارے کے سارے پکس کو نہ اندر ہی نہیں مارا ان کو باہر بلا کے مارا صرف یہ والا پک آر نہیں رہا تھا باہر تو اس کو ہم نے ایسے ہی اندر مار دیا زیادہ ٹائم ہے ٹائم بچا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ہوتل سے تھوڑے سے کولر اٹھا کے لے کے آیا ہوں میں کو پتا تھا اتنے جو کولر ہمارے پاس میں ادھر پڑے تھے نا وہ اتنے بس نہیں ہونے والے تو سارا کا سارا میٹر ہم نے اٹھا لیا ہے بس تھوڑے سے ڈبے بچے مطلب ڈبے تو زیادہ بچے تھوڑا سا میٹ بچا ہے اور ایک بار ایک اور بار ہم نظر گھما لیتے اندر ہمارے کچھ پیسے بچے یعنی ویسے گلیس سے یہ والا پیس باہر کی پک اندر آ گیا تھا اور یہ والی ایک پک مطلب صرف یہ والی یہ ایک سکنڈ ایک سکنڈ اس کو توڑا تھوڑی لگ جاؤں گا میں چل بھاگ مت بھاگ مت بھاگ مت اب اندر بھاگ گیا یار اب یہ بھی یہ کب بڑے ہوئے نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا رک جا اور کون بھاگا اور کوئی تھا اور تو کوئی نہیں تھا شاید سے بس یہ اتنے کافی ہے یہ والے کو نہ چھوڑ دیتا امی کو ایسا لگ رہا ہے اس کی یہ شاید سے بچے آنے والے دنیا میں کر کے اس کو چھوڑ دیتے اس کی طرس کھا کے کہا جا رہے ہو لائن بنا کے ویسے تم لوگ جانے کے لئے کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے تم لوگوں کو بسے رات ہونے کے لئے صرف اور صرف پاچ گھنٹے بچے اور ہم کو کام نہ سپیڈ میں کرنا یا پھر آدھا میٹ کیوں نہ ہوتا چھوڑ کے جانا پڑے میں چھوڑ کے چلے جاؤں گا مگر میں آفر مس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سارے کے سارے دیبے ابھی ہم کو گھر کے اندر بھی جمانے گھر کے اندر نہیں سوری سوری تب ہی نہ ہم کو سارے کے سارے دیبے گاڑی کے اندر بھی جمانے فٹا فٹ سے اور سری فور سری رات ہونے کے لئے پاچ گھنٹے بچے جتی سپیڈ میں کام کر سکتے کر لیں گے بس تھوڑا سا میڈ بچا ہے یہ دور کھول دے تو ویسی لے کے جائیں گے ٹرک کو وہاں پر کھڑے کریں گے اور پورا کا پورا مال جہاں پر ہم نے وہاں پر چھوڑ کے آیا ہے وہ پورا کا پورا مال ویسے اس کے اندر کترے گیارہ پیسے سا گئے ایک بار ادھر نظر گھوما کے دیکھ لے تو اس سیڈ میں کچھ پیسے سے نہیں ہے چلو اب یہ سارا کام تو ہو گیا اب ہم کو فٹا فٹ سے نہیں پورا مال ٹرک کے اندر جمان آئے ٹرک کے اندر سارا کا سارا نہ پیسے سا جائے گے میں کوئی ایسا لگتا ہے مطلب پورے کے پورے ڈبے آ جائیں گے تو سارا کا سارا میٹ گاڑی کے اندر لگا دیا ایک بار ادھر نظر گھوماتے کچھ ہمارے سے چھوٹا تو نہیں ادھر سیٹ سے وہ ہو ابھی ان کے سات والے مرے اور مگر ان کے وہ کوئی افسوس نہیں ان کے دلی بن رہے چلو ہو گیا ہمارا فٹا فٹ سے ہوتل جاتے وہاں پر سارے سارے ڈبے رکھیں گے اور دیکھتے ان کا کتنا ہم کو پیسہ ملنے والا ہے یار ٹائم پر کی ہوتا ہے ساری چیزیں ویسے ہمارے پاس میں چار گھنٹے بچے ابھی زیادہ اور گڑ بڑ کرنے کی ضرورت نہیں آرام سے بھی ہم اب کام کر سکتے میں کوئی ایسا لگ رہا تھا ڈبے جمعنے کے اندر ہم کو کتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا مگر اچھا ہوا کہ ہم نے ٹرک لے لیا ٹرک کے اندر سامنہ کیسے بھی فیلہ کے رکھو اگر چھوٹی گاڑی لیتا نا تو اتنے سارے ڈبے میں کو ہر طریقے سے جمع کے رکھنا پڑتے تاکہ اس کے اندر سارے کے سارے ڈبے ایک دام آسانی سے آ جائے گاڑی کو میں ریوارس کر کے لگا تو ڈائریک ادھر کھڑے نہیں کرتا کیونکہ ادھر ہم نے آلریڈی پسارہ فیلہ کے رکھا ہے کولر کا ہمارے بس یہ مال کو ایسا سپیڈ میں اتار کے یہی پر رکھتا ہے اور اندر جا کے دیکھتے کہ اس کا ٹوٹل پرائس ہم کو کتنا ملنے والا ہے تو اس کا بارہ ہزار ڈالر ملنے والا ہے مطلب کتنا سارا بارہ پروفٹ ہوا ایک دم بڑیہ ہم نے چار کپل پکس کے اوپر خرچہ کی ہو آلماس بارہ سو پندرہ سو ڈالر تھوڑا بہت کھانے کا مطلب دو ہزار ڈالر لگا لگا تھا ہم نے لگ پک اور ہم کو ریٹن میں دیکھ سکتے کتنا زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے 54,000 ڈالر مطلب سات لاکھ میں سے ابھی ہم کو صرف ساڑھے چھے لاکھ کا تارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے آج ہم نے دولار almost تارگیٹ کمپلیٹ کر لیا ہے ایسے دن پہ دن ہم کو ہمارا پروفٹ بڑھانا پڑے گا مطلب جیسے آج ہم نے 50,000 ڈالر کمائے کوشش کریں گے کہ کل ہمیں ایک لاکھ ڈالر ایک دن کے اندر بنا لیے نا بھی ہم کو تھوڑ سا انویسٹ کرنا پڑے گا اور پکس کے اندر تاکہ پروڈکشن کی سپیڈ اور دگنی تگنی ہو جائے اور ہمارا تاگیٹ نا فٹا فٹ سے کمپلیٹ ہو جائے اب ہمارا مین فوکس ہے ہم میڈ بال چیز یہ ساری چیزیں بنانی ہیں ہم رینج کے اندر آکے نا ایک ہفتہ ہو گیا اور ہم نے ابھی تاک گائے کا دودھ نکالا نہیں اور نہ ہی چیز ہم نے بن چلو تو سارے سارے ڈبی آگئے دور بن کرتے اور چلتے اپنے گھر ایسے ٹرک کے اندر ہم کوئی پیٹرول جہری کین لگانا پڑے گا ورنہ یہ ٹرک کا پیٹرول ختم ہو اور ساتھ ہم نے گاڑی کو ہماری جہری کین لگا کے رکھ گاڑی بھی میں ختم ہوتا تو ہی سے بائک کر جہری لگا کے اپنا کام کر لیا تھا گاڑی بھی اٹھانا ہے گراج بھی بنانا پھر گراج کے اندر ساری گاڑی کو دونوں گاڑی کے اندر کولر ہو گئے یہ والی گاڑی کے اندر بھی بہت سارے کولر اور باہر بھی کچھ کولر پڑ ہے ٹرک کے اندر بھی کچھ کولر ہے ہمارے بچے کافی زیادہ چھوٹے ان کو بڑے ہونے کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمارے اس سوالے یہ اتنے کیسے بڑے ہو گئے جب آئے تھے تو اتنے زیادہ تو یہ بڑے تھے نہیں ابھی کافی زیادہ بڑے ہو گئے مطلب ہمارے یہاں پر سارے پیگز جن کو ہم نے چھوٹا چھوٹا چھوڑا تھا وہ اتنے زیادہ بڑے ہو گئے میں کوئی ایسا لگا نہیں تھا کہ یہ سارے پیگز اتنی سپیڈ میں زیادہ بڑے ہو جائے گئے ان کا کھانے کا فیڈر میں دیکھتے فیڈر کو فل کر دیا اور پانی کے فیڈر سے یاد آیا ابھی بھی ہم نے ہمارے بان آنے کھانے اور پانی فیڈر کو فل نہیں کیا اور دیکھو تو مطلب یہاں پر بھی ہمارا پروڈکشن چل رہا ہے یہاں پر بھی ہمارے پکز کے کافی سارے بچے ہو گئے مطلب اتنے دن سے ہم وہ بان کے اندر کام کرنے میں بیزی تھے کہ یہاں پر ہمارے بچے کافی زیادہ بڑے ہو گئے اور یہاں پر چار بچے اس سائیڈ میں دو بچے مطلب چھ بچے تو آ چکے ہیں اب اور بچے یہاں پر آنا باقی ہے کیونکہ یہاں پر بھر بھر پر پر آنا پروفیٹ اور بنانی کی نہیں بنے گا تو کھئر کوئی بات نہیں کوئی دکت نہیں تو لگا دیا اور چاہ کے سو جاتا بس لاسٹ والا کین بچا ہے اس کو بھی رکھتی اور چاہ کے اگرام سے سو جاتے آج کافی زیادہ کام کیا آج اگرام سے سو ہو چکی اگر پیار اسی صبح اب تھوڑا سا پیار نا ہم اپنی گائے کو بھی کھریں گے تھوڑا سا دھیان ہم 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 گائے کو بھی دیں گے ویسے گائے اٹھ جا اٹھ لگانے کا option کی نہیں آرہا اس کو آگر دیکھ رہا تھا ویسے اگر ہم کو چیز سے چیز کے مل جاتے اس پیس اندازہ لگا سکتے ہو ہم کتنا خطرناک پروفیٹ بنا سکتے اگر اتنا اگر ہمارے پاس چیز ہوتا جتنا ہمارے پاس پوک تھا اور آفر میں اگر بیش دے تو شاید سے ایک لاکھ روپے تو ہم ایسے ہی کما لیتے ایک بالٹی میرے کو کم دکھ رہی ہے ایک بار نہ جا گھر کے اندر دیکھ کیا تو گھر کے اندر ہماری کوئی بالٹی چھوٹی ہے یا نہیں ہے اس سائیڈ آخری والی گائے میں سے دودھ نکال لیا فٹ فٹ سے بالٹی الگ کرتے ان کو گھومنے دیتے ورنہ یہ ایسی کھڑے کھڑے نہ بور ہوتی رہی گی ویسے اکیلے اگر پوری گائے میں سے دودھ نکال ہوگی تو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا اس کے اندر ساری ساری بالٹیوں میں سے دودھ نکال لیا بس یہ سے کھڑے 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 اور پوری بالٹیوں کو باہر رکھیں گے بس دودھ کا پروڈکشن ہم کو زیادہ اور کر رہا ہے دودھ نکال نکال لیں مگر اس کا پروفیٹ بھی کافی زیادہ ہوگا ہم کچھ کنٹینر اوپر لے کے جاتے اور رکھ دیتے اور ساتھ میں ابھی جا کے مرگیوں کا انڈے نکال گے ویسے میں جب سے بھاگ بھاگ سامنے والی سیڈی سے جا رہا تھا مگر یاد آئے کہ میں نے یہاں سے بھی سیڈی بنائے اگر نزدیک یہ ادھر کا کام ہو گیا ہم کو جا کے لے آنا ویسے انڈے ہم چاہیے تھے اور انڈے کی باسکٹ یہاں پر دیکھ نہیں رہی یہ شاید سے ادھر نیچے کئی باسکٹ ہو اگر تو بھی بلکل بھی رسک نہیں لی ان کا فیڈر اچھا کھازا فول نہیں کھالی ہو چکا تھا یہ ہو گیا ادھر پانی کا فول کرنی کے بعد میں کوئی یاد آیا جب نے ہمارا سب سے فرسٹ والا بان آؤ دینا اس کا پانی ابھی تک فول کیا نہیں صرف اور صرف ان کا کھانا فول کیا تھا کئی ہمارے پیگز نہ پیاس سے نہ مر جائے سوری میرے پیارے پیگز تمہارا پانی پیو پیو مستر صرف پیگز نہیں اس کی رینج ہمارے گائے کے بان تک بھی آتی گائے سب سے زیادہ مہنگا جانوار ہمارے رینج کے اندر تو فٹافٹ سے زیادہ انڈے ہوئے نہیں ہے مر جتنے انڈے ہو رہے نا ہم چیز بنانے کے لئے نئی انڈے کام میں آئیں گے تو میں سوچ رہو نا کیوں ہم پیچھے ہٹے جتنے انڈے مل رہے اتنے انڈے کا چیز بنا لیں گے باقی کے چھوڑتے اور ویسے تھوڑے بہت نہیں ہے بھی جتنا ہمارے پاس میں دودھ ہے نا تو اس دودھ کے حساب سے اتنے انڈے ہمارے لئے آئے کونسی انڈے کے انڈے نہیں ہے چلو اس کے انڈے سارا دودھ آ گیا بلو مول ایک دو تین چار پاچ چلو اس میں بلو مول آ گیا یہ اس کے انڈے دو انڈہ چار اور پاچ چلو یہ پاچ انڈے تو آگئے یہ اپنا کام کرتے رہے گے اور کنٹینر میں دودھ دیکھو تو صرف سات لیٹر بچا ہے یار ہم ہمیشہ ایک اور گیس بڑھانے کا بھول جاتے کیونکہ ایک کنٹینر میں چھے چیز ایک ٹائم پہ آرام سے بنیں گے ایک دم فٹا فٹا زیادہ ٹینشن لینی کی ضرورت نہیں ہوگی ہم کو ابھی صرف نہ دودھ اس میں دال دیا ایک دو تین چار سارے انڈے بھی آگئے یہ ایک دو تین چار پچ اور یہ چیز بھی ہمارا ریڈی ہو گیا تو ابھی ہم کو پکس کے لیے اور ہماری گائے کے لیے اور دو دو بان ہاؤس بنانا کافی زیادہ ضروری ہو گیا کیونکہ ہم کو پروفیٹ کو نہ ہمارے دم سپیڈ سے بڑا کر نا مطلب بڑانا سپیڈ سے کیونکہ ابھی ہمارے پاس میں بچے سریف اور سریف چھ دن چھ دن میں ہم کو کیسے بھی کر کے سات لاک ٹالر کمپلیٹ کرنے اور یہ بس لاسٹ چیز بچائے ہمارا اس دروسے دودھ ہے اس کے اندر دودھ اس کو فیک دیا نیچے اس کو بھی نیچے فیک دیتا ہوں چلو یہ دو چیز بھی ریڈی ہو گئے اور ہمارا مطلب بارہ چیز کا سٹوریج بڑی رکھ دیں گے کافی زیادہ ٹائم سے زمین کے اوپر پڑے چلو یہ چیز آگیا اور تو کچھ ہے نہیں اور تو کچھ ہے نہیں اور انڈے ابھی بھی ہمارے اتنے کافی سارے بچ گئے میں کچھ آئیڈیاز چل رہے تو وہ بھی می کو تم کمنٹ کر بتا سکتے ہو میں ضرور آنے والے ٹائم میں ویڈیوز کے اندر کروں گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دو کیونکہ اس چینل کے اوپر کافی بڑی بڑی سیریز آنے والی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر ضرور رکھنا اور اس ویڈیو کا لائک کا تاگٹ رکھتے ہی ہم پانچ ہزار لائک تو فٹا فٹ سے پانچ ہزار لائک کرا دو ہمیشہ کراتے ہو اس بار بھی کرا دینا ملتا ہو تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں تو ٹھیک کیر با بابای چیو